بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پرشانیوں سے دور رکھیں آمین سبح آمین چکل نہاری کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہم نے چکل لے لیا ہم نے پیاز لے لیا اور یہ ہم نے مسائلے لے لیا سابر دنیا کاری میٹز زیرہ ٹارچینی چرفل لونگ یہ پیپلی لے لی اور یہ سونف اور لسن کا پیس لے لیا ہم نے اب ہم مسائلوں کو ہم روز کر لیں گے ٹین میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لے لیا اور اس کو کٹ کر لیا ہم نے ایک پین لے لیا اب اس میں ہم یہ مسائلے ڈالیں گے اور ان کو روز کر لیں گے ان کو ہم نے ہلکا سا روز کر لینا ہے اس کو ہم نے روز کر لیا اب اس کو ہم پیس لیں گے اس کو ہم نے روز کر لیا اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو اس پاک بھی ڈالن تھا میں بتانا ہوں گی یہ ٹھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم میکسین جار میں پیس لیں گے ہم نے ایک پین لے لیا اب اس میں ہم کوکنگو لیٹ کریں گے اور کو گرم ہونے دیں گے اور گرم ہو گیا اب اس میں ہم پیاس ڈالیں گے اور پیاس کو ہم فرائے کر لیں گے پیاس کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے پیاس کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا اب اس میں سے ہم پیاس کو نکال لیں گے اس میں سے ہم نے پیاس کو نکال لیا اسی اور میں ہم چکن کو فرائے کریں گے 5 میٹھ ہم چکن کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ہم لسن ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے دو میٹھ اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے یہ ہم نے مسالہ پیس لیا تھا اب اس میں ہم 1 ٹیسپون لال میچ ڈالیں گے تھوڑ سی یہ کشوری میچ ڈالیں گے 1 ٹیسپون پیسر ڈالیں گے 1 ٹیسپون نمک اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہ جو مسالہ ہم نے میکس کی اب اس کو ہم چکن میں ایڈ کریں گے ہم نے ہاف مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہاف رکھ دیا اب اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے پانی میں اس کو کور کر کے مسالے کو اچھے سے ہم پکنے دیں گے ہم نے پیاس فرائے کر کے نکالا تھا اس کو ہم ایک جار میں ٹائر کے اس کو ہم پیس دیں گے ایک سی جار میں ہم نے اس کو ڈال دیا اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب یہ مسالہ جو ہم نے باقی چھوڑا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے اب اس کو ہم پیس دیں گے مسالے کو ہم یہ گلینٹ کر لیا اب اس میں ایک کپ ہم آٹا ڈالیں گے چپکی کا آٹا اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا اب اس کو ہم چکن میں ایڈ کریں گے ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا اب اس کو ہم کور کر کے آٹا کو مسالے کو اچھے سے پپنے دیں گے بیس منٹ ٹک چکن نہاری ریڈی ہو گی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا دھنیا ایٹ کریں گے اور ہری مرچیں ایٹ کریں گے اس میں تھوڑا سی اب میں آپ کو اس کو ڈشارڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ ریکھیں اس کی فائنل لوگ آپ بھی ٹرائے کرنا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں جزاکاللہ اللہ حافظ